ماہِ رمضان آ رہا ہے لائن لگے گی ہر قسم کے مانگنے والے کچھ اپنے لیے مانگیں گے کچھ قوم کے لیے مانگیں گے کچھ آپ کی آخرت کے لیے مانگیں گے کچھ آپ کے فائدے کے لیے مانگیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گے تو کوئی کہے گا کلانا کہ آپ بار بار دروازے پہ آتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن قرآن لے بتایا قول معروف خیر من صدقتی یتبعہ اذا کوئی مانگنے والا اگر تمہارے دروازے پر آئے اور تم دو بھی اور اس کا دل بھی دکھاؤ اور کہو تجھے کوئی اور دروازہ نہیں ملتا جب تک وہ تب آ کر کے میرے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے لے چل جا قرآن کہتا ہے اس سے بہتر تھا اس دینے سے بہتر تھا کہ تُو اتنا کہہ دیتا اور آپ دیکھ لیجئے کجھے معذرت میری قبول کر لیجئے اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دیتا یہ تیرا اچھی بات کرنا اس دینے سے بہتر ہے جس سے اس کا دل ٹک جائے یہ قرآن سکھا ہے یہ قرآن سکھا ہے بات کرنے کا شوق بھی بہت سو کو ہوتا ہے بات کرتے ہی رہتے کرتے کچھ بھی نہیں بولتے ہی رہتے ہیں بولتے ہی رہنا ہے کیا بولیں بس ایک حدیث اور میں آپ سے پھر عرض کروں گا آج تک رسمی طور پر جلسوں میں آنے کے آپ آدھی رہے اب رسم سے نکلو سیکھنے کی غرض سے آؤ بدلنے کی غرض سے آؤ سن کر عمل کی غرض سے آؤ حضرت فضیل بن عیاز علیہ الرحمت و ورزوان جب شہر کے اندر ایک عظیم خطیب خطابت کے لیے تشریف لائے تو اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر کے اس خطیب کا خطاب سنو ماں نے کہا جاؤ بیٹے لیکن کیوں سننے جا رہے ہیں ماں بہت اچھے خطیب ہیں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اس لیے سننے جا رہا ہوں کہا نہیں بیٹے اس لیے مت جاؤ جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ جو کچھ بھی وہ نصیحت کریں گے اس پر عمل کرو اگر یہ نیت تمہاری نہیں رہی تو سیکھ کر آنے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں دہرے گناہ کے اندر گرفتار فرمائے گا ہم نے یہ نیت ہی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محفلیں معمولی محفلیں یہی محفلیں ہیں جن محفلوں میں زندگیاں پتلتی ہیں لیکن ہم آتے ہیں بے بزو آگئے ایسے ہی آگئے چلو جاتے ہیں چلو دیکھتے ہیں چلو بھومتے ہیں چلو یہ کرتے ہیں چلو وہ کرتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں اس نے کورے آتے ہیں کورے چلے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حدیث کو ہمیشہ کیلئے ذہن میں محفوظ کر لو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چکے یہ حضور کا ارشاد ہے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں یہ ہے زبان دو چیزیں یاد آگئی ہر صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتر وقت ایک چیز عبادت میں لذت نہیں ملتی نماز پڑھتے ہیں چلتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے آج کے طور کے اعتبار سے کیسے سمجھیں گے کھانا کھا رہے ہیں کسی کا فون آگیا بات بھی کرنے کھا رہے ہیں کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا زائقہ ہی سمجھ بھی نہیں کسی کی فون پہ ہم لگتے تھے توجہ کہیں بٹی تھی ایسے ہی عبادت کا ماما ہے عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے عبادت کا بھی زائقہ ہوتا ہے سچ بتاؤ نماز پڑھ کر کے کونسی لذت ملی ہے اور اگر نماز میں لذت نہ ہوتی ہے تو غوث پاک چالیس سار تک عشاء کے خصوص فجر کی نماز عدالہ فرماتا ہے اگر عبادت میں لذت نہ ہوتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریب نہ فرماتے کہ حالت نماز پہ تیر نکال لینا مجھے پتہ تک نہیں چلے یہ لذت ہے ارے موت میں بھی لذت ہے کل نفسی زائقہ تو موت زائقہ ہے اس کے لئے عبادت میں بھی لذت ہے آپ جانتے ہیں نماز پڑھ کر لذت کیوں نہیں ملتی قرآن سن کر لذت نہیں ملتی روزے رکھ کر لذت نہیں ملتی اب تو ماز اللہ یہ ہو گیا کہ ماہِ رمضان کی راتیں لوگ کیرم کھیلنے میں گیم کھیلنے میں پوری پوری رات گواں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سہری تک یہی کرنے کے لئے ماز اللہ رات آئی ارز یہ کر رہا تھا عبادت میں لذت نہیں ملتی میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک بزر کا قول نظر سے گزرا روم ٹکھڑے ہو گئے وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں عبادت میں لذت نہ ملے تو سمجھ لینا تمہاری نگاہوں سے کوئی خطہ ہوگا اس لیے کہ جب نگاہ خطہ کھاتی ہے تو اللہ لذت عبادت کو چھیل لیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بدن میں سوچتی عبادت میں سوچتی روزی میں تنگی جب یہ تین چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں یا ان تین چیزوں میں تم گرفتار ہو جاؤ تو سمجھ لینا اللہ کا کوئی ناپسند جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس تکلیف میں گرفتار ہوئے بدلو اپنی سوچ کو زبان کو درست کرو وہ کہو جو کہنے کا حق میں ہے ویسا کہو جیسا کہنے کا حق میں ہے اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کے سب کو تفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے